اب بعد بھارت کے پڑوسی دیش پاکستان کی جو آرثک مورچے پر بری طرح سے جوج رہا ہے ورلڈ بینک نے موجودہ وطورش میں پاکستان کی جی ٹی پی وردھی در کو گھٹا کر دو پرتیشت کر دیا ہے پاکستان اربو ڈالر کے ودیشی کرز میں ڈوبا ہے کھانے پینے کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور بلوچستان پرانت میں آٹے کے لیے لمبی قطارے دیکھی جا سکتی ہیں زیادہ جانکاری دے رہے ہیں اسلام آباد سے بی بی سی سموات داتا سعاد سوہیل اگر پاکستان کے صوبے بلوچستان سے ملنے والے مناظر جہاں لوگوں کو آٹے کے لیے لمبی لائنز میں لگے دیکھا جا سکتا تھا کافی نہیں تھا تو آج پاکستان کی آئل انڈ ریگلیٹری ایتھارٹی نے گیس کی قیمتوں میں 74% انکریز کی منظوری دی ہے مرگی کی قیمتیں ہوں یا کھانے کی بیسک نیسیسٹیز پچھلے کچھ عرصے میں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے ورلڈ بینک نے بھی ایک گلوبل ریسیشن کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے اسے دو فیصد پریڈکٹ کیا ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں دو فیصد کم ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والا تباہ کن سہلاب اور جو گلوبل گروتھ ریٹ ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہوئے ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا جو ماضی کی طرح پاکستان کے دوست ممالک جیسے سعودی عرب چین اور یو اے ای ہے وہ شارٹ اور لانگ ٹرم میں پاکستان کی مدد کیوں نہیں کر رہے اس بارے میں ایکنومک ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو ٹرسٹ لیول ہے پاکستانی معیشت پہ وہ بہت کم ہے جس کی وجہ سے دوست ممالک مدد نہیں کر پا رہے اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام جس میں پاکستان ہے ان کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو مشکل ہے کہ کوئی ملک پاکستان کی اس وقت میں مدد کرے دوسری جانے پاکستان کی وزیراعظم شہباز شریف نے جنیوہ کانفرنس میں شرکت کی جہاں پہ پاکستان کے لیے دس ارب ڈالر سے زائد امداد کا اعلان کیا گیا بہت سے ایکسپرٹس اس کو پوزیٹیولی دیکھ رہے ہیں لیکن مہارین کا اب بھی خیال ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے ان کی شرائط پوری کرنا اور مشکل فیصلے لینا ہوں گے اگر انہیں اس مشکل صورتحال سے باہر نکلنا ہے ساتھ سوہیل بی بی سی اسلام آباد